آدھام ناظرین گوزی خبرنامہ ماں تھارو خیر مقدم ہے ہواں تھارو میزبان محمد حمید آج کو گوزی خبرنامہ شروع کرنے تو پہلا آؤ پا ہواں آج جی تیاری کی کچھ خاص خبرنامہ ایک نظر پنچائے تے کرمارا کی وارڈ نمبر ایک تے وارڈ نمبر دو محلہ وستہ نوہ موبائل ٹاور کو کام میں شروع کر دی تو کیوں ہے جے کے پی سی کا سینئر لیڈر و حویلی انچارج انجینئر ریدم پریت سنگھ نے آج اس موبائل ٹاور کا شروعاتی کام کو لی ہو جائز ہو مقامی عوام نے کیوں انہا کو شکری ہو دا جب وہ کشمیر ماں لائے ہو گیا پراپرٹی ٹیکس کا متعلق عوامنا شعور بیدار کرنے کی گازنال آج زلہ ترکیتی کمیشنر پنچ اندر جیت رہے ہیں تمام کونسلر دے محکمہ موسپل کونسلر کا چیئرمن کا حمرہ کی میٹنگ منعقید عوامنا شعور بیدار کرنے کا متعلق کی ہو گیا تو بارلہ خیال امام حضرت حسین علیہ السلام تے حضرت عباس علیہ السلام کی یوم ولادت کی مناسبت نال انجمن جعفریہ پونچ کی طرف لگائی گئی سبیل بینا مضموم علیت تمام افتادنے کی سمولیت شرکیت ہم نے دیکھی ان شروعات کرنا آج کی کچھ خاص خبرات ہو جے کے پی سی سی کا نائب صدر و اویلی انچارد انجینئر ریدم پریت سنگھ نے آج پنچائت کرماڑا کو خصوصی دوروں کر ایتر چل دیا ٹاور کا کم کاج کو جائز ہو لی ہو اس موقع پر مقامی عوام کی ترپو بھی انہوں کو شکریہ ادا کی ہو گیا لوکہوں کہنے تھو کہ اس پنچائت میں موبائل نیٹرک نہ ہوں گی وجہنا انہوں نے کافی پریشانی پیش آ رہی تھی جس نہ لے گا کئی مردبہ انہوں نے عوامی نمائندگان اگر بھی مطالبہ کیا اور اس کو علاوہ زلائی انتظامی اگر بھی مطالبہ کیا جس تو بعد انجینئر ریدم پریت سنگھ نے اس پنچائت کو دوروں کیا تو لوکہ نے اپنا مسائل انہوں نے سامنے رکھا جس تو بعد انہوں نے اپنی جدوجہ دکتار گیا علا عدداران تک یا گل پچائی اور اس تو بعد سب تو پہلے ٹاور کرماڑا ہائی سکول کا نظیق لائے ہو گیا جو کہ پچھلے سال نومبر میں شروع کر دیتا ہو گیا تھو جس تو بعد عوامنا کافی راحت ملی تھی لیکن اس ٹاور کے رینج کارٹون کی وجہ نال پنچائت کرماڑا کا وارڈ نمبر ایک اور وارڈ نمبر دو گی عوامنا آلے تک بھی اس کو مفاد نہیں مل رہے ہو تو جس تو بعد انجینئر ریدم پریچنگ نے دوبارہ آمی فوج اور ایٹیل نیٹورک کمپنی کا جڑا بڑا افسران ہے انہوں نے گل بات کر گیا ایت نمو ٹاور لانچ کروایا ہے اور جس کو آج کام شروع کر دیتا ہو گیا ہے اس موقع بر مقامی عوام نے ان کو شکریہ ادا کیا ہمارے جیسے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا بیگ بڑا علاقہ ہے اور پچائت کھڑی اور کرمارے کے اندر جو تھی اس میں کوئی بھی ٹاور کی جو سولتی وہ نہیں تھی ہم نے بڑی دیر سے یہاں پہ ہر ایک لیٹر سے مانگ کی تو لیٹر نے تو ہمیں کہا بولا جی آپ کو ٹاور دے دیں گے ٹاور دے دیں گے تو جب یہاں پر شولنگ ہوتی تھی تو شولنگ کی وجہ سے جو تھی یہاں پہ کجلٹیاں ہو جاتی تھی تو ہمیں تھوڑی بہتی جو سولت تھی وہ ہمیں آرمی کی وجہ سے ملتی تھی کیونکہ آرمی والے جو تھے وہ ہماری بہت بڑی سپورٹ کرتے تھے تو ابھی ہم نیایتی شکر گزار ہیں سب سے پہلے جناب ہمارے جو نوجوان آہ لیٹر ریدم پریز سنگھ جی جو ہیں کہ ان کے ہم نیایتی مشکور ہیں انہوں نے ایک چھوٹے سی آواز میں یہاں پہ کہا کہ انشاءاللہ میں یہاں پہ پہ پہلی فرصد میں جو ہے ٹاور لگا کر دیں گے تو وہاں جو سکول کے پاس ٹاور لگا وہ بھی بڑا اچھا ٹاور ہوا اور اس کی وجہ سے جب لوڈ پڑھ لنے لگا تو یہاں پہ لوگوں ان کی پھر مانگ ہوئی دوبارہ کہ ہمیں یہ اس پہ لوڈ بہت زیادہ ہے تو ایک ٹاور اور رہنا چاہیے اب انہوں نے ایک ٹاور جو تھا وہ اور سیکشن کر دیا اب ہمارا پلیس جو تسلیہ گاؤں تھا اس کے لیے بھی ایک ٹاور اور وہ بھی انہوں نے کر دیا ہے میں کو تقریبا تقریبا دو سال ہوگی اس ڈاؤں میں آتے ہوئے اور اس ٹام جب کووڈ کا ایک اچھا خاصا دو چل رہا تھا سکولز بند تھے اور بچوں کی آن لائن کلاسیز کا بڑا ایشو ہوتا تھا یہ ہندوستان کا سب سے لاسٹ ہونا ہے سب سے لاسٹ پنچائت کرمارہ پنچائت جس کو عمومن کھڑی کرمارہ کے نام سے جانا جاتا ہے ہندوستان کے ہر جگہ ٹاور سے لگے ڈسٹرک پنچ کے ہر موکے ہر نکر کارنے میں ٹاور لگے پر یہ جو لاسٹ گاؤں تھا سکندہ باگ ٹیڈ سینٹر کے ساتھ یہاں پہ ٹاور کی بڑی مشکل تھی یہاں ٹاور لگا نہیں تھا تو تب بھی سنتا تھا میں اس کے بعد جب تھوڑا سا یہ کووڈ کا آیا تب زیادہ لوگوں نے بتایا کہ ہمارے بچوں کو بڑی جکتے آتی اسکول کی جو کلاسیز ہیں وہ نہیں ٹین کر سکتے تو میں نے وہی جو زیلہ انتظامیہ سے اور جو ایٹل کے ہیڈ تھے ان سے بات کی کہ ہمیں کم سے کم کم یہاں پہ اس علاقے میں ایک دو ٹاور سینکشن کیا جائے اس کی متعلق انہوں نے سب سے پہلے ہمیں جو سکول ہے کرمڑا اس کے پاس میں ٹاور سینکشن کیا جس علاقے میں ہم ابھی آئے ہیں یہ سیال آتا ہے اس کے بلکل آپ دیکھیں کہ پیچھے بٹواری ہے جہاں پہ بلکل ٹاور نہیں آتا تھا سیال میں تھوڑا سانا شروع ہوا آتا پہ بٹواری میں بلکل نہیں تھا یہ جو لوگ تھے انہوں نے پھر سے بولا کہ اپنے وہاں ٹاور تو لگوا لیا اگر اس جو یہ دوسرا ٹاور ہے سیال کا اس کو اب جلدی اگر سینکشن کروا لیں تو کیونکہ یہ بارڈر کا علاقہ ہے تو اس میں ایڈمیشیشن ڈیفینس کی کئی فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہاں سے نو سی لی جاتی ہے میں ایڈمیشیشن کا بھی اور ڈیفینس کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی سینکشن دی اور یہ جو ٹاور آج انسٹال ہو رہے ہیں یہاں پہ اس سال یعنی یہ کم اپریل تو آہ پورا جمعو کشمیر میں پراپرٹی ٹیکس لاغو کی ہو جا رہے ہو ہے جس تو بعد مقامی عوام گا دیلامہ کافی خوپو دحسے تو معاول دیکھ ہو جا رہے ہو ہے اسی سلسلہ میں آج زلہ ترکیاتی کمیسر پونچے اندرجیت نے تو انہال مینسپل کونسل پونچے پوچھ گیا ایتے تمام کونسلر اور مینسپل کونسل چیئرمن سنیل شرمہ ایجیکٹیو آفیسر ورندر پال گیا ہمراہ ایک میٹنگ مناکت کی اس میٹنگ میں انہوں نے جتا میں کونسلر آیا تھا انہوں نے یہ دسیو کہ اس پراپرٹی ٹیکس کو جڑوا گریب گربہ نہ کوئی نقصان نہیں ہے اور اس کی وجہ نہ گریب گربہ دیلامہ ایک جڑی غلط پہ میں پیدا کی گئی ہے تمام کونسلر جڑائیں انہوں نے یہ چاہیے کہ وہ گریب گربہ عوام نے اس کا مطالق شہر بیدار کریں ان کو کہنا تو کہ پراپرٹی ٹیکس ایک ہزار سکیر پورٹ تک جتوی امارت تعمیر کی گئی ہیں انہوں نے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اور اس طلابہ ایک ہزار سکیر پورٹ آہ زائد جڑی جگہ پائی جائے گی اس کو بھی پراپرٹی ٹیکس منیمم جو وہ تیہ پائے گی ہو ہے جس کی وجہ نال عوام نے کوئی نقصان نہیں ہے نالی انہوں نے یہ بھی کہنا تو کہ پراپرٹی ٹیکس جو لوکانکل وصول کی ہو جائے گا گو وہ مونسپل کونسل پونچ میں جڑی وہ جم آگا گو اور جم آ ہون تو بعد وہ پراپرٹی ٹیکس عوام کی بہتری وصول لائے ہو جائے گو مزید اس سلسلہ میں ذراعہ ابلاغ نال گل کرتا ہوا ہے زلطرکیاتی کمیچر پونچ نے اس کی پوری تفصیلات دا سیئے کہ کہنا تو انگو آؤ دیکھا ہماری اس خاص ریپورٹ میں دیکھئے جو ٹون حال کا بیجٹ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کور کرنے کے لیے بھی آئے ہیں اس کے لیے میں آپ کا دھنواد کرتا ہوں میرے ساتھ جہاں پونچ کی مونسپل کونسل کے پریزیڈنٹ صاحب بیٹے ہوئے ہیں اور پونچ کے مونسپل کونسل کے سبھی جو کونسلرز ہیں وہ بھی جہاں آئے ہوئے ہیں جو ہمارا مدہ تھا جو آج چرچہ کا وہ ہے جو ابھی پراپرٹی ٹیکس کے بارے میں آپ سن رہے ہیں سرکار نے ایک ایسو کے جریعے جو ہے وہ پراپرٹی ٹیکس لاغو کرنے کے لیے فسٹ اپرل سے ایک نوٹیفکیشن کیا تو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ شوشل میڈیا پہ کہیں گی کچھ باتیں چل رہی ہیں تو چونکہ جو پراپرٹی ٹیکس ہے جو مونسپل ایریا میں لگے گا تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ سبھی کونسلرز کے ساتھ بیٹھ کے جو اس کی پرویزن سے ہیں اس کے بارے میں چرچہ کریں اور سرکار کا کیا انٹینشن ہے اور کہاں کہاں جو ہے ہمیں ضرورت ہے پبلک میں چیزیں جو اس کے پرویزن ہیں ان کو بتانے کی اس پہ ایک ڈیٹیل ڈسکسشن جو ہے وہ آج جہاں ہوئی ہے آپ کو مادیم سے بھی جو ہے میں کچھ باتیں جو پبلک میں رکھنا چاہوں گا پہلے تو یہ رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو پروپرٹی ٹیکس ہے یہ سال میں ایک بار لگے گا اور جتنی بھی کنسٹرکشن جو ہیں وہ ایک ہزار سکیئر فیڈ سے کم ہیں ان پہ یہ پروپرٹی ٹیکس نہیں لگے گا اور اس کے بعد جب جو پروپرٹی ٹیکس لگے گا تو سلیبز میں لگے گا دیروائی مینی کے جو ہزار سے پندرہ سو والے ہیں ان کو مینیمم لگے گا ایسے انکریمنٹل انکریز ہوگی تو اس پہ جو ہے جو لوگوں کا جو ایکنومک سٹیٹس ہے اس کو مدد نظر رکھا گیا ہے اور جو میکسیمم ہے میکسیمم اسی کو لگے گا جس کا ایکنومک سٹیٹس بھی ہائر ہوگا جس کا کنسٹرکشن جو ہے وہ پانچ ہزار سے زیادہ ہوگا اس قسم کی چیزیں ہیں پھر یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جو پروپرٹی ٹیکس ہے جتنا بھی کسی منسپل بارڈی میں اربن بارڈی میں کلیکٹ ہوگا وہ وہیں اس کے جو ڈے ٹو ڈے جو آپریشنل کاس ہیں اسی کو ہی کرنے کے لیے استعمال ہوگا جو اس کا انفرسکرکچر انہوں نے امپروو کرنا ہے اس کے لیے استعمال ہوگا حضرت امام حسین علیہ السلام دے حضرت عباس علیہ السلام کی یوم ولادت کا موقع کی مناسبت نال آج انجمنے جعفریہ پونج کی طرف ایک سبیل کو احتمام کی ہوگی ہو جس ماں لوکانہ تھندو پانی دے مٹھو علوو تقسیم کر گیا آج گرد دین کی مناسبت نال خصوصی دعاوں کو احتمام کی ہوگی ہو اس موقع برد بینہ مذہبو ملت تمام عوام نے شرکت کی اور اس سے سبیل ماہ حصو لیو مزید اسے سبیل کا مطالق گلد کرتا مولا شفیق حسین بابا ردگران نے کس طریقہ نال آج کی اسے سبیل کا مطالق پوری جانکاری دیتی ہے آؤ دیکھا ہماری اس خاص ریپورٹ میں ڈالہ یا آئی منوال انوار بلہ ڈا راڑی گیا مرس ڈا راڑی گیا نیسے ڈا تھا دے کہ وہ اسے شرد دے لے اسے کہنا کہ طاہر رحم اللہ الرحیم شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین حضرات آج جو یہاں پر یہ نیاز وغیرہ دی جا رہی ہے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور جناب حضرت عباس کے یوم پیدائش کے موقع پر یہاں پر یہ جو ہے اس کا احتمام جو ہے یہاں پر اس کا کیا گیا ہے حضرت امام حسین ایک ہستی تھی حضرت عباس علیہ السلام وہ بھی ایک ہستی تھی ہر نئے دن ہر نئے پہر ہر نئی انٹیگریشن کے ساتھ ان کا نام جو ہے آنے والی صدیوں تک زندہ رہے گا حضرت امام حسین کے یوم پیدائش پر ہم یہاں تمام جتنے بھی اہل اسلام ہیں اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور یہ پیغام حق ہے یہ پیغام سچائی ہے کہ حضرت امام حسین حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے بہتر نفوس کے ساتھ قربانی دی اور اسی قربانی کی یاد میں ہم آج یہ دن مناتے ہیں آج ان کا یوم پیدائش ہے حضرت عباس کا آج یوم پیدائش ہے ان دونوں حضرات کا یہ واقعات کربلا کے ساتھ ملوث ہیں صرف کسی شاعر نے کہا ہے کہ وکار و عظم پہ جانے نصار کرتے ہیں حسین والے سلیکے سے وار کرتے ہیں کریں جو گور تو خود ہی سمجھ میں آ جائے درے حسین سے کیوں لوگ پیار کرتے ہیں کچھ ایسے پھول بھی کھلتے ہیں سین گلچن میں کچھ ایسے پھول بھی کھلتے ہیں سین گلچن میں نگاہِ غیر کو جو متککار کرتے ہیں جو ان کے جوانوں سے جو کام ان کے جوانوں سے بھی نہ ہو پایا وہ ہس کے یہاں شیر کھار کرتے ہیں وکار و عظم پہ جانے نصار کرتے ہیں حسین والے سلیکے سے وار کرتے ہیں وعصہِ رسول زگر بندہ بطول محسنِ انسانیت جوالہِ جنت حضرت امام سین علیہ السلام کے آج تین شابان کی ولادت با سعادت پہ اور آج چار شابان شام کو حضرت عباس علم دردار علیہ السلام کے اس ولادت با سعادت پہ تمام عالمی انسانیت کو دل کی جہرائی سے محارک بات پیش کرتے ہیں اور یہاں پہ آج دیکھ رہے ہیں بغیر مذہب ملت تمام جو ہندو مسلم سکھ سائی سب بھائی نے یہاں پہ بغیر مذہب ملت تبرک میں شرکت کی تو ہم تمام سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملت میں امن بائیچارہ اور شانتی جو ہے وہ بنی لے حسین تیرا حسین میرا حسین سب کا حسین رب کا حسین اگر شہید نہ ہوتے آج گر گر یزید ہوتا نبی کی سنت ادا نہ ہوتی خدا کے گھر میں ادا نہ ہوتی آج کا یہ دین شابان موسین انسانیت حسین علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے اور چار شابان حضرت عباس علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے موسین انسانیت جسے کہا گیا رسول کا نواسہ جسے کہا گیا فاطمہ کا لگتے جگر جسے کہا گیا جسے حسین وہ شخص جس نے کشتی اسلام کو بچایا جس کے لیے ہر ایک مفقر ہر ایک نبشناس ہر ایک انسانیت کا وہ گروہ اور انسانیت کے جتنے بھی حلاث پر جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں شخص ہیں ان کے بارے میں جو انہوں نے کردار کربلا کے میدان میں کیا ناظرین اسے کہ نالی آج گوجری خبرنامہ کوئیو شمارو ختم ہوئیو اپنا میزبان محمد عمین نے دیو اجازت ہے نالی کمنٹ بکس ماہ اپنی رائے بھی ضرور سانجی کریو مارنال کہ آج گو مارو گوجری خبرنامہ جس کو آغاز کیو ہے یہ تو اپنا کیا سوڑا سکتا تو آج گوجری خبرنامہ میرا سنگ بس اتنو ہی اپنا میزبان محمد عمین نے دیو اجازت اللہ حافظ